اسلام علیکم ویورز میں ہوں آسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں آسیم ٹیکنیکل کمپیوٹر بیسی کورس کی آج کی نیو اور فریش ویڈیو میں میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریو ویو ٹیپ تو جنہوں نے میرے پچھلے ٹیٹوریل نہیں دیکھے تو آپ جا کے وہ دیکھ لیں میں ڈسکریپشن میں اس کا لنک دے رہا ہوں ہم نے پہلے کیا تھا ہوم ٹیپ اور پھر کیا تھا انزر ٹیپ پہ لے او ٹیپ ریفرنسی ٹیپ میلنگ ٹیپ یہ ہم فل ڈیٹیل میں کر چکے ہیں تو میں ڈسکریپشن میں اس کا لنک دے رہا ہوں تو آپ جا کے وہاں سے ڈسکریپشن میں لنک پہ کلک کر کے وہاں سے جا کے پیچھے والے ٹیٹوریل دیکھ سکتے ہیں تو گائز آج چلتے ہم آج کے ٹاپک پہ تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے ریویو ٹیپ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو میرے چینل پہ نہیں ہوا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور بیل آئیک کرنے کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو آپ کو ڈے بڈے روٹین کے ساتھ ملتی رہے تو چلے چلتے ہیں آج کے ٹاپک پہ جو کہ ہے ریویو ٹیپ گائز یہ ہے ریویو ٹیپ تو ریویو ٹیپ پہ ہم آگے اس پہ سب سے پہلے آپشن آتا ہے پروفنگ پروفنگ میں کیا ہے سپیل گرامر چیک گائز ایم ایس ورڈ کا کمال کا فیچر ہے سپیل گرامر چیک اگر آپ کے پاس کچھ پیراگراف ہے تو دیکھیں ہم یہ سٹارٹ سے پیراگراف لکھے ہیں میں نے آپ کو لکھنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے اگر ہمیں پریکٹس کے لئے کچھ پیراگراف چاہیے تو ہم ادھر ایک چھوٹا سا فارمولا ایڈ کرتے ہیں جسے ہمارے پریکٹس کے لئے ہمیں ایک پریکٹس لکھا لکھایا مل جاتا ہے تو یہ ایم ایس ورڈ کا ایک فیچر ہے تو ہم ادھر لکھتے ہیں is equal to land آپ نے پریس کرنا ہے اور بریکٹ سٹارٹ بریکٹ کلاوز اور انٹر پریس کر دینا ہے تو اس میں پریکٹس کو کچھ کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں مجھے اتنا سا چاہیے میں اس کو ہوم ٹیم میں جا کے اس کے فونٹ سائز کو تھوڑا سا تو کرتا ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریو ٹیم میں سپیل گریمر چیک کیا ہے تو گھائیز یہ دیکھیں میں انزرٹ میرے پاس ایک ورڈ لکھا ہوا اگر میں اس کا کچھ سپیلنگ رونگ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کے نیچے ریڈ لائن بن جاتی ہے تو یہ شو کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ آپ کا ورڈ رونگ ہے تو اگر اسی طرح کی کوئی گریمر مسٹیک آپ کی لائن میں یا کہیں پہ ہوگی تو وہ کیا ہوگا اس کے نیچے گرین لائن بن جائے گی جیسے میں یہ لکھ رہا ہوں what is computer یہ دیکھیں میں انٹر کر کے نیچے آیا تو اس کے نیچے ایک گرین لائن بن گئی ہے تو کیوں یہ بن گئی ہے کیوں کہ یہ کوئیسٹن ہے تو اس کے آگے ایک کوئیسٹن مارک ہونا ضروری ہے تو یہ گریمر مسٹیک ہے یہ دیکھیں میں کوئیسٹن مارک لگایا تو گریمر مسٹیک دور ہو گئی تو گیسٹ چلتے ہیں ٹاپک پہ یہ دیکھیں میں نے انزرٹ ورڈ یہ ایک ورڈ رونگ ہے تو یہ آپ گریمر اس طرح بھی ہی چیک کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر لی جا کے رائٹ کلک کرو گے تو وہ آپ کو شو کر دیکھا کہ یہ آپ کا یہ ورڈ اس طرح نہیں ہو سکتا اس طرح ہو سکتا ہے تو ڈیفرنٹ ٹائپ کے اس نے ورڈ دے دی ہے وہ کہتے ہیں آپ بھول رہے ہیں یا تو آپ کا ورڈ اس طرح ہے یا اس طرح ہے یا اس طرح ہے تو یہ آپ جا کے سمپل گریمر سپل گریمر چیک اگر آپ کی آرٹو گریمر آن ہے تو یہ اس طرح آپ کی آئے گی اگر آپ ادھر سپل گریمر چیک پہ پہ جاؤ گے تو وہ بتا رہا ہے کہ آپ کا انزرٹ ورڈ جو ہے یا تو اس طرح ہے یا تو اس طرح ہے یا تو اس طرح ہے تو آپ کو یہ انزرٹ ورڈ چاہیے تو آپ اس پہ جا کے چینج کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ چینج کرو گے اس طرح اگر کافی دفعہ آپ نے لکھا ہے تو وہ سارے ہی راؤں گا تو آپ نے چینج حال پہ کرنا ہے تو سارے ہی چینج ہو جائیں گے دیکھیں میں سمپل اس کو انزلٹ کو چینج کر رہا ہوں تو وہ کہنا ہے سپیلنگ اینڈ گرامر چیک کمپلیٹ ٹھیک ہے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھا گی ہوگی کہ سپیل گرامر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی ورڈ ہو اس کو آپ کے آٹو سپیل چیک کرے گا اور اس کو کریکٹ کرے گا تو اس کے بعد آتی ہیں ریسرچ تو گائز ریسرچ انسیسل ورڈ دونوں یہ ایک طرح کا کام کرتے ہیں میں اس پر اگر انزلٹ پہ آئیں تو ہم اس کو انزلٹ ورڈ کو سیلیکٹ کریں یا کوئی بھی ورڈ سیلیکٹ کرے تو اس کے بارے میں ہم اس کی ریسرچ کر سکتے ہیں تو میں انزلٹ پہ آتا ہوں تو اس نے کوئی ورڈ ریسرچ نہیں کیا تو اس کا ریزن یہ ہے کہ انٹرنیٹ آف آگیا اگر انٹرنیٹ آن ہوگا تو آپ کا یہ گرامر وغیرہ یہ اس کی ورڈنگ اس کے میننگز یہ آپ کو شو کر دے گا تو ہم اس پر آجاتے ہیں میں جیسے انزلٹ پہ جا کے اس پر کلک کروں گا تو وہ دیکھیں یہ شو کر رہا ہے انزلٹ کے میننگز وغیرہ انزلٹ کے پوری ڈیٹیل یہ شو کرے گا میں جیسے اس پر آتا ہوں ایسے کلک کرتا ہوں وہ خود بخود اس کو سچکا دیتا ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ ورڈ کے لیٹل جو بھی میننگز ہیں اس کے جو بھی چیزیں انزلٹ کے میننگ کی آتا ہیں انزلٹ کی ساری ڈیٹیل وغیرہ وہ ادھر بتا رہا ہے کسی بھی ورڈ کے بارے میں یہ جیسے انکلوڈ ہے اس کی آپ ڈیٹیل چک کرنا چاہتے ہو تو آپ تیسے پر کلک کرو گے تو یہ دیکھیں انکلوڈ کا مہنی کانٹین بھی ہوتا ہے امبریس بھی ہوتا ہے ہر طرح کے ورڈنگ آپ کے ساتھ ہے اس کی شو کر رہا ہے تو آپ انکلوڈ کی جگہ پہ کانٹین لے کے آنا چاہتے ہو آپ نے سیمپل ادھر کلک کرنا ہے تو انزلٹ پہ اس پہ کلک کر دینا ہے تو یہ دیکھیں اس نے اس کی جگہ پہ کانٹین کر دی تو سمجھ آگے ہوگی آپ کو امیر ہے تو میں اس کے بعد یہ جاتا ہوں ورڈ کاؤنٹ ورڈ کاؤنٹ کیا ہوتا ہے یہ کوئی بھی آپ کی ڈاکومنٹ ہے آپ اس کے ورڈ کاؤنٹ کر سکتے ہوتا ہے تو میں نے اس لائن یا اس پیراغراف یا اس پیج کے کوئی ورڈ کاؤنٹ کر رہا ہے یہ دیکھیں آپ کے سب سے نیچے ادھر بھی آپ کے ورڈ کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پیراغراف میں کتنے ورڈ ہیں یا کتنی لائنز ہیں یہ سب کچھ شو کر رہا ہے لیکن ادھر جا کے ہم اپنے فل ڈیٹیل میں چیک کر سکتے ہیں ادھر میں جاؤں گا یہاں میرے پیراغراف دو نے سیلیکٹ کیا میں اپنے کاؤنٹ پر کلیکٹ کروں گا تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا پیج ہے جس ایک ہے تو دیکھیں مارا ڈاکومنٹ میں پیج بھی ایک ہے وہ کہہ رہا ہے آپ کے ورڈز جو ہیو ون ٹوانٹی ٹو ہیں اور جو آپ کے کریکٹرز ہیں وہ نو سپیس کے ساتھ فائم نائن تھیری ہیں اور گید سپیس اگر آپ کاؤنٹ کرو تو وہ آپ کے جو کریکٹرز ہیں وہ اتنے ہیں اور پیراغراف آپ کے تھری ہیں تو لائنز آپ بطہ رہا ہے کتنی ہیں تو ٹھیک ہے , انشاءال آپ کو سمجھ آؤ گئے کہ oversizedは35ба. پیراغراف ہمارے ثری ہی ہے دیکھیں یہ ون پیراغراف this Improve 2 ہے یہ الگ سے ایک وراغراف ke hire اگر ہم اس کو ڈلیڈ کرتے ہیں تو اب ہمMat màстр Ferranta � ادھر گیا ویڈکہونٹ پر گیا تو یہ دیکھیں ہمارے ایس کو کاؤنٹ کی ہے سمجھاؤں گے ہوگے آپ کو اس کے بعد آتے ہیں ہم ٹرانسلیٹ ٹرانسلیٹ کیا ہوتا ہے آپ کسی پیراگراف کی ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہو چاہے وہ کسی لینگویج میں اردو میں کرنی ہو ارہبک میں کرنی ہو کسی میں بھی کرنی ہو تو آپ اسے سیمپل ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ جاتے ہیں ٹرانسلیٹ ڈاکومنٹ تو یہ جا کے جیسے کلک کرتے ہیں تو وہ اس کی ٹرانسلیٹ آپ کو شو کر دے گا ٹرانسلیٹ کی ٹرانسلیٹ کرنا چاہتا ہوں صدر جا کے ہم نے ارہبک میں کرنی ہے انگلیش میں کرنی ہے تو اس کے لئے ہمارا انٹرنیٹ ہونے بھی ضروری ہے ہاں انٹرنیٹ کے بغیر تو آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے ہیں جیسے آپ ٹرانسلیٹ کرو گے تو اس کی آپ کو ٹرانسلیٹ کرنی ہے اپنے اردو میں کرنی ہے ہندی میں کرنی ہے تو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو نیچے شو کر دے گا تو ادھر کچھ اور option ہے ٹرانسلیٹ سیلیکٹ ٹیکس اگر ہم نے کچھ ٹرانسلیٹ کیا ہوں جیسے میں نے اس کو سیلیکٹ کیا تو میں نے اس کی ٹرانسلیٹ کرنا چاہتا ہوں صدر جا کے ہم نے from انگلیش انگلیش ٹو ہم نے فرینچیز کرنی سپینش کرنی ہے کچھ بھی کرنی ہے تو ہم ادھر جا کے سیلیکٹ کریں گے اور اس کی ٹرانسلیٹ کر دے گا ہمارا انٹرنیٹ فون نہیں ہے سیری سی بات ہے انٹرنیٹ تو اس کو چاہیے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ہمیں کسی بھی قسم کی چاہیے تو ہم ہیدر سے سکتے ہیں تو ہمیں اردو انگلیش تو ہمیں اردو مرد میں اردو میں تنہی لکھ رہے ہیں اردو میں بھی لکھنے کے لئے پورا ٹکس اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں جی ہاں میں آپ کو ایک مسورد میں ان پیج کے بغیر اردو مرد کسے لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہمارا ٹیپ اس کے بعد رہے جائے گا تو میں اس کے بعد آپ کو مس ورڈ میں اٹھو لکھنا چاہا ہوگا تو اس کے بعد آتا ہے ہمارا comment section comment section کیا ہوتا ہے آپ کا یہ paragraph ہے آپ کا یہ line ہے آپ کا یہ word ہے تو آپ کسی بھی جگہ جا کے comments دیکھ سکتے ہو آپ new comments پہ click کروگے ادھر آپ جا کے کچھ بھی لکھ سکتے ہو insert word کچھ بھی آپ کسی بھی line کسی بھی paragraph کسی چیز کو comment دیکھ سکتے ہو یہ دیکھو میں اس کو comments دیکھ رہا ہوں نیو کمنٹ پہ گیا ہے کیا ہے آپ کو کچھ لیکس لکھ سکتے ہو ویری نائس ویری گوڈ یا اس لائنس ویری ایمپورٹرٹس تو می اس نا تو میں نے یہ کمنٹ سیڈ کر دیا اس کے بعد آپ نے کوئی کمنٹ ڈلیڈ کرنا ہے تو آپ نے ڈلیڈ پہ کلک کرنا ہے تو یہ دیکھو کمنٹ ڈلیڈ میں کنٹرل زی سے اس کو واپس لے کے آیا آپ کو پتہ ہے کنٹرل زی کنٹرل وائے انڈو ریڈو کی کی ہے یہ نہیں بھولیے گا یہ باہر باہر ڈلیڈ ہوتی ہیں بہت یہ ہوتی ہے اس کے بعد ہم جاتے ہیں نیکس میں اپنے کہ فرمیٹنگ کروں گے تو اس کو اس کو جنجنگ کر رہے ہوں تو آپ اس کو ہم کر کے دیکھتے ہیں میں اپنے لائنس去了 ڈلائن میں جا کے اس اس کو بولڈ کر رہا ہوں تو ہوں بتا رہا ہے فاؤنڈ بولٹ بتا رہا ہے نا اس کے بعد ہم اس کے اگر فاؤنڈ سٹائل کو بھی چین کریں تو وہ دیکھ رہا ہے آپ نے ٹیکس کو بولٹ بھی کیا ہے اور اس کا فاؤنڈ سٹائل لگایا ہے ٹائم نیو رومن اس کو بولٹ سائز کرتی ہے تو دیکھیں اس میں کوئی بھی فارمیٹنگ کریں گے ہم اس میں ٹیکس کو کلر دیں گے ہائی لائٹ دیں گے تو وہ ہر ار چیز میں وہ دیکھ رہا ہے تو بھائی سمجھ آگے ہوگی ہم اس میں کوئی بھی چینجنگ کریں گے کہیں پہ بھی میں اس ایک ورڈ کو جا کے کچھ بھی چینجنگ کر رہا ہوں تو وہ اس میں شو کر دے گا میں اس کا فاؤنڈ سٹائل تھوڑا سا بڑھا رہا ہوں تو دیکھیں وہ اس نے کہا کہ آپ نے اس کا فاؤنڈ سٹائل 24 لے لیا ہے تو یہ ہوتا ہے ٹریک چینج اس کے بعد آپ آتے ہیں فائنل شو مارک اپ یہ آپ کے پاس جو شو ہو رہا ہے یہ فائنل شو مارک اپ ہے آپ اس کے پاس جا کے اگر کلک کرو گے تو آپ کہوں گے کہ فائنل تو وہ آپ کو فائنل کر کے لائکے شو کر دے گا یہ دیکھیں آپ کی فارمیٹنگ چینج ہے لیکن آپ کے مارک اپ پر شو نہیں ہو رہے تو مطلب آپ کی فارمیٹنگ ویسے اس نے چینج کر دی اس کے بعد آپ آتے ہیں اوریجنل شو مارک اپ یہ دیکھیں آپ کی فارمیٹنگ تو ادھر نہیں ہے لیکن اس کا مارک اپ شو کر رہا ہے وہ کہہ رہا تھا آپ نے ٹیکس کو بولڈ بھی کیا ہے آپ نے اس کو فاؤنٹ کلر بھی چینج کیا ہے اور آپ نے اس کو فاؤنٹریس سٹائل بھی آپ نے چینج کیا ہے تو اس کے بعد آتا ہے اوریجنل بسک ڈاکومنٹ ہوگی اس کو علاقے شو کر دے گا اس کے بعد ہم فائنل شو مارک کلک کریں گے تو بیسے آجے گا اس کے بعد آتا ہے اگر آپ نے کومنٹس شو کرنے ہیں یا نہیں کرنے فارمیٹنگ شو کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ ساری چیزیں آپ کی ہیں بیلونز شو کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ بیلونز ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ساری ڈیٹیل یہ دیکھیں میں کومنٹس پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے کومنٹس ہائٹ کر دیئے میں پھر اس پر آکے کومنٹس شو کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد فارمیٹنگ یہ دیکھیں فارمیٹنگ تو ہے لیکن اس کا جو مارک اپ تھا اس نے دن کر دیا سیمپل اس کے بعد یہ چیزیں آپ ٹرائی کیجئے گا اس کے بعد ریویو پین ہے ریویو پین پہ آپ آتے ہو ورٹیکل بھی ہے ہوریزنٹلی بھی یہ اگر پین ایک سائیڈ پہ یا نیچے آپ کیا ڈراؤ ہو جاتا ہے اس میں آپ کی ٹیکس کے ریلیٹڈ فول ڈیٹیل بتا دیتا ہے تو میں ورٹیکل پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ورٹیکلی یہ ریویو پین آگیا مسکل ہائی recorded ہے ہر آر اس کی ڈیٹیل بتا دی ان کی کانورٹ کی ڈیٹیل بتات دی جو جو že کمن لگا ہے جو جو فارمیٹنگ کہیا یہ تو اس کے بعد میں آتا ہوں لگ کریٹا ذکن تو یہ دیکھیں تو یہ قدقے نے ہوری cercl سائی ٹیگر کے ساتھ اس کو ڈیٹیل کو بھر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو آپ امدر سے کٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اتا ہے accept accept اگر یہ آپ کی فارمیٹنگ کو accept کرتے تو ایکسپٹ کر لے گا اور اگر آپ ریجیکٹ کرتے ہو تو اس کو رجیکٹ کر دے گا میں اس کو اکسیپٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھے یہ تو چلا گیا لیکن اس کی فارمیٹنگ ویسے کی ویسے رہی ہے مطلب اس نے اس کو اکسیپٹ کرتا ہوں تو اس کو رجیکٹ کر دے گا یہ دیکھے وہ خود بھی ڈیلیڈ ہو گیا اور اس نے اس کی فارمیٹنگ بھی اوڈینجنر حرات نہیں کرتی اس کے بعد آتا ہے پریویو اور نیکس جیسے یہ مام کومنٹ پہ پریویو نیکس پہ ہیں میں پہلے کنٹرل زی سے اس کو واپس لے جاتا ہوں تو میں نے کسی بھی کومنٹ یا کسی فارمیٹنگ پریویو پہ جانا ہے تو یہ دیکھیں آ رہا ہے میں اس کو نیکس کر رہا ہوں تو یہ نیکس بھی ہو رہا ہے اگر سمجھ آج بھی ہوگی آپ کو تو میں اس کو کنٹرلزی سے واپس لے جاتا ہوں یہ میں کومنٹ سے بغیرہ ڈلیل کرتا ہوں اس کے بعد ہم آتے ہیں کمپیر کمپیر کیا ہوتا ہے یہ ٹو فائلز کو آپس میں کمپیر کر دیتا ہے جیسے سٹوڈینٹ یونیورسٹی میں اپنی جو ہوتی ہے اسائنس بناتے ہیں تو کسی کی کوپی کر لیتے ہیں تو یونیورسٹی والے اس کو بڑی آسانی سے ٹریس کر لیتے ہیں اس نے اس میں کیا کوپی کیا ہے دوسرے سٹوڈینٹ کا کیا کوپی کیا ہے اس نے تو اس کمپیر کے ساتھ بھی وڈا چک گیتے ہیں بتا دیتے ہیں تو چلیں پھر اس کو ٹرا کر کے لیتے ہیں کیا ہوتا ہے طیروہ میں اس ڈاکیمین کو کسی بھی نام سے سیو کا میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کیسے کرنا ہے سیو میں سیو ایسے گیا اس کو میں ون کے نام سے ڈیکسٹوپ پہ سیو کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو گائز ایدھر میں کچھ اور لکھتا ہوں ایک پیراغراف ہم اور لے لیتے ہیں ٹھیک ہے is equal to land ہم نے اضافی لکھ لیا تو ہم اس کو کمپیر کرتے ہیں اس کو سیو کر دیتا ہوں اور میں ٹو کے نام سے سیو کر دیتا ہوں اور میں نے سیو پہ کلک کر دیا تو ہم آتے ہیں ریویو ٹیپ میں کمپیر پہ گیا کمپیر پہ کلک کیا وہ کہہ رہا ہے آپ اوریجنل ڈاکومنٹ اور جو ویس ڈاکومنٹ سیلیکٹ کرو تو میں اوریجنل ڈاکومنٹ جو ہماری ون کو میں کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور ادھر میں ٹو کو کر لیتا ہوں جیسے میں کلک کیا میں اوکے کروں گا اور یس کروں گا تو یہ ہماری ٹو ڈاکومنٹ کو کمپیر کر لے گا وہ بتا دے گا کہ ہمارا کیا ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے ہماری فرس ڈاکومنٹ ہے یہ ٹو سینکڈ ہے جو اس کو لگ لگ دکھا رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ فرس ڈاکومنٹ آپ کی یہ ہے اور اس میں اس نے اتنا کمپیر کیا ہے کہ یہ آپ نے اس میں اضافی لکھا ہے مطلب آپ کی فرس ڈاکومنٹ تو اتنا تک تو سیم ہے نا تو باقی ڈاکومنٹ میں اس نے وہ بتا رہا ہے ٹریک چینج کر کے آپ نے اس میں کتنا ڈیفرنس لکھا ہوا ہے سیمپل آپ کو سمجھ آگی ہوگی ہم چلتے ہیں آگے آگے بڑی کام کی چیز ہے یہ تو لازمی کیجئے گا ریسٹریکٹ ایڈیٹنگ جی ہاں آپ کسی کو ڈاکومنٹ سند کرتے ہو آپ چاہتے ہو کہ وہ آپ کی ڈاکومنٹ ریڈ تو کر لے لیکن اس کا چینجنگ نہ کر سکے تو یہ منٹوں میں ہونے والا ہے میں ریسٹریکٹ ایڈیٹنگ پہ جاتا ہوں تو اس پر کلک کرتا ہوں تو فرسٹ ہم آپ نے جانا ہے ادھر آپ نے اس کو بتانا ہے سیلیکٹ سٹائل ٹھیک ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے allow only the type of editing اس پر کلک کر دینا ہے آپ نے ہر چیز پر لگانی ہے پاسورڈ لگانا ہے تو آپ نے ادھر بھی کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے آنے ہے yes start enforcing protection آپ نے اس پر کلک کرنا ہے ادھر آپ نے کوئی پاسورڈ دینا ہے one two three four میں اس پر کوئی بھی پاسورڈ دے رہا ہوں one two three four five six اور سیم وہی پاسورڈ نیچے دینا ہے one two three four five six کوئی بھی پاسورڈ آپ لگا سکتے ہیں اور میں اس پر کلک کر رہا ہوں یہ دیکھیں اب میں اس پر کچھ بھی لکھ رہا ہوں نہ تو وہ لکھ رہا ہے میں ہوم ٹیم میں جاؤں گا سارے option off ہو چکے انزل ٹیم میں پہلے اور ٹیم میں ہر چیز میں سارے option off ہو چکے ہیں مطلب ہم یہ ڈاکومنٹ کسی کو سینڈ کر دیں گے وہ اس میں ایڈیٹنگ نہیں کر سکے گا وہ جس اس کو ریڈ کر سکے گا تو گائز میں آپ کو ڈاکومنٹ فل کو لاک لگانا بھی سکھاؤں گا وہ میں آپ کو انڈ والے لیکچر میں سارا اس کو اوٹو لکھنا ہر چیز اور ڈاکومنٹ آپ کی کوئی اوپن ہی نہ کر سکے آپ اپنی امپورٹنٹ فائل کو سییو کر سکتے وہ کوئی ریڈ تک بھی نہیں کر سکے گا تو یہ تو تھا کہ ہم اپنی ڈاکومنٹ کو کوئی ایڈٹ نہیں کر سکتا تو اس کے لئے تھا تو میں اس کو پرمیشن دینا چاہتا ہوں کہ جی ہاں یہ ایڈیٹنگ کر لے تو میں سٹاپ پروٹیکشن پر سیمپل جاؤں گا ادھر میں پاسورڈ دوں گا وان ٹو ٹو ٹھری فار فائب سیٹ اس فرینڈ کو میں نے پاسورڈ بتا دینا ہے پھر وہ اس کو سیمپل ایڈیٹنگ کرنا شٹارٹ کر دے گا تو گائز یہ تھا آج کا لیکچر امیر ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک تو بنتا ہے نا لائک ضرور کیجئے گا اور چینل پہ نہیں ہوئے تو پلیس سبکرائم کرنا مت بھولے اور بیل آئکن کو تو دبانا مت بھولیے گا تاکہ اس طرح کے انفورمیٹی ویڈیو آپ کو ڈے بڑے روٹین کے ساتھ ملتی رہے تو گائز آج کے لیے بس اتنا ہی اور کہ اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور ہماری محنت کا حلتوں میں دینا ہے نا لائک تو بنتا ہے چلے آج کے لیے اتنا ہی بس اللہ حافظ